لمبر ون ایجنسی ہے جس کا سراغ آج تک کوئی نہیں لگا سکا اور دنیا کی سپر پاوز آج تک آئی ایس آئی کو دیکھنے سے ناکام رہی ہے اور انشاء اللہ تعالی قیامت تک دیکھنا نصیب بھی نہیں ہوگا آئی ایس آئی کے لوگوں پہ مارخور کی تصویر کیوں بنی ہوئی کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ پہ بہت سے سامپ رہتے تھے اس پہاڑ کے قریب ایک بستی آباد تھی جہاں انسان ہنسی خوشی سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے اچانک کچھ سامپ وہاں جا نکلے اور بستی میں مجود انسانوں کو اپنے زہر سے مارنے لگے دوسری طرف مارخور خوراک کی تلاش میں پہاڑ پہ پہنچا تو اسے انسانوں کی بستی نظر آئی وہ وہاں جا پہنچا مارخور نے زہریلے سامپوں کا خاتمہ کیا بستی والے خوش ہوئے اور وہ مارخور سے پیار کرنے لگے یوں مارخور اس بستی میں رہنے لگا یہ سب دیکھ کر سامپوں کو بہت تکلیف ہوئی وہ مختلف حرب ازمانے لگے تاکہ مارخور کو کسی طرح سے ختم کیا جا سکے اس کے لیے انہوں نے بستی کے باہر کی دنیا میں رہنے والی لالچی اور بھوکی لومڑیوں سے مدد مانگی جو پہلے سے ہی بستی کو ختم کرنے کے در پہ تھی اور مارخور کے لذیذ گوشت کو کھانا چاہتی تھی جب سامپوں نے دیکھا کہ مارخور ہر سامپ کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا تو انہوں نے ایک منصوبہ ترتیب دیا ایک سامپ کو مارخور کے آگے پیچھے بھگا دیا اور دوسرے سامپوں کے ذریعے سے بستی میں انسانوں اور دوسری مخلوقات کو کٹنے لگے جب بستی والوں نے یہ صورتحال دیکھی تو مارخور پر شدید برہم ہوئے اور غم غصے کا اظہار کرنے لگے کیونکہ مارخور چپ چاپ دیکھ رہا تھا اور کچھ نہیں کر پا رہا تھا کسی نے کہا مارخور کو مار دو اسی کی وجہ سے ہم پہ مسئبت آئی ہے اور کچھ نے کہا اسے بستی سے نکال دو جب مارخور نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بہت دلگرفتہ ہوا اور بستی سے جانے کا فیصلہ کیا جب وہ بستی سے باہر نکلا تو سامپ اسے دیکھ کر ڈر گئے لیکن مارخور چپ چاپ گزر گیا سامپوں کو ہرانگی بھی ہوئی اور خوشی بھی مارخور اب کچھ نہیں کہے گا اور ہم اپنا کام سر انجام دیتے رہیں گے مارخور نے یہ حالت دیکھی تو رک گیا اور ان کے مصوبے جاننے کے لیے خود کو سویا ہوا ظاہر کیا جب سامپوں نے دیکھا کہ اب مارخور کی کہانی ختم ہو گئی تو انہوں نے آوازیں کسنا ناچنا گانا اور خوشی سے چیخنا چلانا شروع کر دیا جب سامپ آوازیں سن کر اکٹھے ہو گئے اور کچھ بستی کی طرف چل پڑے مارخور کو ساری بات سمجھ آئی اس نے اکٹھے ہونے والے سامپوں کا صفایہ کیا اور پھر بستی کی طرف چل پڑا وہاں جا کر بستی میں داخل ہونے والے سامپوں کی گردنیں دپوچ کر انہیں ختم کر دیا کہا جاتا ہے اس دن سے لے کر آج تک بستی میں باقی رہنے والے سامپ مرنے والے سامپوں کی یاد میں شمہ جلاتے ہیں اور وہ لومڑیاں جو مارخور کو کھانا چاہتی تھی وہ آج بھی ادھر ادھر جا کر مارخور کے مظالم کی کہانیاں مرچ مثالے لگا کر بتاتی ہیں کچھ لوگ تو ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ انہیں مار کر بھگا دیتے ہیں آج بھی سامپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو وسیعت کر کے جاتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے یا واپس نہ آئے تو اس سب کے پیچھے مارخور کا ہاتھ ہوگا اس کہانی میں بستی سے مراد ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے اور سامپوں سے مراد ہمارے اندرونی دشمن ہیں جبکہ لالچی لومڑیاں ہمارے بہرونی دشمن ہیں جو کہ آج بھی ہمارے پیارے وطن کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں اور اپنے کنڈوں سے آج تک باز نہیں آئے آئی ایس آئی وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی مگر دشمن کے اندر اور سامنے رہتے ہیں اپنا کام کرتی ہے زریلے سامپ آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں اور ہمیں پاک آرمی اور آئی ایس آئی سے دور کرنے اور ہمارے دلوں میں ہمارے مارخوروں اور جام بازوں کی محبت کو ختم کرنے کے در پہ ہیں آج بھی سازشی دماغ استعمال کیا جا رہا ہے اور مختلف ہیلے بہانوں سے ہمیں اپنے مارخوروں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی پیارے پاکستانیوں میرے آج سے شدید ترین اور دلی التماس ہے کہ اپنے ملک اپنی آرمی اور اپنے مارخوروں کو ساتھ کبھی نہ چھوڑیں ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں ان پر تنقید نہ کریں بینہ سوچے سمجھے ان کے خلاف کچھ نہ لکھیں اور کچھ نہ بولیں دشمن ایسے ذرائع اور ایسے اناثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈال سکے جدا کر سکے اور اپنی افواج سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ دشمن کو اچھے سے پتا ہے کہ پاکستانی قوم کیسی ہے اور اپنی افواج سے بے پناہ محبت کرتی ہے اس کے لئے وہ ہر قسم کا اچھا برا غلط صحیح حربہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب ہمارا باحیسیت پاکستانی ہونے کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر میدان میں اپنی افواج کو سپورٹ کریں ان کے حق میں لکھیں اور حق میں بولیں پاک فوج زندہ بات پاکستان زندہ بات اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے